اسلام علیکم میں زمین احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فور یو عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فور یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ ہی دیئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہیں شکریہ شبہ محراج کیا ہوتی ہے اصل میں جو شبہ محراج آج عموماً لوگ مناتے ہیں اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ ابھی اس رجب کی سکتا ہے اسی تاریخ کو شبہ محراج منانا اور اس میں پٹاخے وغیرہ پھڑنا اور اچھے کپڑے پہننا یا خوشی کا اظہار کرنا اور مسجدوں میں بیانات وغیرہ پوری رات چلنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو شریعت سے ثابت ہو نہ کبھی صحابہ نے نہ امامان دین نے نہ ان کے بعد کے ادوار میں کبھی کسی نے ایسا کیا یہ اپنی نئی ایجاد کردہ بیدات ہے جو لوگوں نے شریعت میں داخل کر دی ہے شبہ محراج اصل میں وہ رات ہے جس رات کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت الحرام سے مسجد اقصہ تک کی سیر کرائی تھی جس کا ذکر اللہ تعالی نے سور بنی اسرائیل میں پندرو پارے میں اس آیت میں فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ کی سیر کرائی رات و رات اس کی سیر کرائی اور پھر سور نجم میں جو ہے اللہ رب العالمین نے آسمان کے طرف اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرانے کی کبھی ذکر کیا کہ آسمانوں پر آپ لے جائے گئے اور اللہ رب العالمین سے کم کلام ہوئے اللہ تعالی نے جو ہے آپ کو پانچ پچاس نمازیں آپ پر فرض قرار دی آپ کی امت پر پھر وہ آپ نے کمی کی درخواست کری تو کم ہوتے ہوتے جو ہے آخر کار پانچ نمازیں رہ گئیں جو فرض ہیں تو کئی نبیوں سے آپ ملے آسمانوں میں اس کا ایک لمبی تفصیل ہے بہت لمبی روایتیں ہیں اس کے تعلق سے سری بخاری سے مسلم و غیرہ میں تفصیلی روایات ہیں مختصر یہ کہ ایک ہی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الحرام خانہ کعابہ سے لے کر کے مسجد اقصہ تک کی سیر کرائی وہاں سے پھر رات و رات سات و آسمانوں کے اوپر آپ کو لے جائے گیا اور وہاں پہ اللہ حرب العالمین صاحب ہم کلام ہوئے پھر واپس رات و رات واپس بھی آ گئے تو اس کو شب معراج کہا جاتا ہے یعنی معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حدیث کے الفاظ میں اوری جابی مجھے اوپر اٹھا لیا گیا لے جایا گیا اس سے معراج بنی یعنی اس سے رات کا نام معراج کی رات شب معراج بنی تو معراج کی رات نام پڑ گئے لیکن اس کی تاریخ کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں جو کہتے ہیں کہ ستائیس رجب کی تاریخ تھی تو یہ کوئی معتبر روایت نہیں ہے بہت ساری الگ الگ روایتیں ملتی ہیں لیکن سب میں کلام ہیں کوئی بھی صحیح اور معتبر روایت ایسی نہیں ملتی ہے جس میں کہا جائے کہ ہاں بھئی وہ فلا رات ہی تھی جو معتبر روایتیں ہیں ان میں یہ ہے کہ بھئی ہجرت سے ایک یا گیڑ سال پہلے آپ کو معراج ہوئی تھی کونسی رات تھی کونسی تاریخ تھی کسی صحیح روایت سے اس کی وضاحت ہمیں نہیں ملتی ہے تو جس رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائے گی اس کو شبہ معراج کہا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے پکی طور سے کہ وہ کونسی رات تھی اللہ علم ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹیں کہ آپ اپنے اس یورپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ